ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے فرنڈز کے ساتھ ان ویڈیوز کو ضرور شیئر کریں تاکہ اہلِ بیت کا پیغام زیادہ سے زیادہ جوانوں تک حضرت آدم میں عظم نہیں تھی اب شیطان ہمیں آہستے 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 شیطان ہمیں اپنے جال میں پھسانا چاہتا ہے ماہِ رمضان ہے ہمیں کیا کرنا ہے ماہِ رمضان میں اللہ نے مجھے بلایا ہے میں بیچ میں ہوں ایک طرف شیطان مجھے بلا رہا ہے ایک طرف اللہ مجھے بلا رہا ہے اور میرے لئے بہترین چانس ہے گولڈن آفر ہے کیونکہ ماہِ شابان شابان میں خدا کہتا ہے ایک دن روزہ رکھو کے چالیس دعاوں کو پورا کروں گا بیس اس دنیا کی بیس آخرت استغفار پڑھو کے اتنے گناہوں کو بخش دوں گا خدا نے آفر ہے آپ لوگ خریدتے ہیں یا دیوالی آفر یا کوئی آفر لگتا تو زیادہ شاپنگ ہوتی ہے شاپنگ کا ٹائم ہے سپیریچول شاپنگ ماہِ شابان بہتری مہینہ کس چیز کو اپنے اوپر وہ کریں ایک چیز ماہِ شابان اور رمضان میں ڈیولپ کرنا ہے وہ کیا ہے اپنے ارادے کو مضبوط کرنا اپنے ارادے کو مضبوط کرنا بڑی بڑی چیزوں سے شروع نہ کریں چھوٹی چھوٹی چیزوں سے شروع کریں اور اپنے ارادے کو مضبوط کریں مثال کے طور پر جو بھی چیز آپ کرنا چاہتے ہیں ایک لائن دو لائن اس سے شروع کریں اور کنٹینیوز کریں جم بالے کی طرح پہلے دن جا کے اگر مجھے کوئی کہے پچاس کلو چالیس کلو کے ڈمبلز اٹھائے ہیں تو کیا ہوگا مولانا اگلے دن مجلس پڑھنے ہیں نہیں آئیں گے لیکن پہلے دن چھوٹے سے شروع کرتے ہیں لیکن ایک دن انسان ماں تک پہنچ جاتا ہے کب پہنچتا ہے جب روز تھوڑا 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 توجہ کے ساتھ کے رہے عزم و ارادہ ایسے مضبوط ہوتا ہے کہ روز تھوڑا 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 کریں تاکہ ایک منزل پہ آئے کہ توجہ کے ساتھ کہ میرا عزم و ارادہ بھی اس منزل میں ہو گیا کہ ماہ رمضان میں کوئی توجہ سے ماہ رمضان تک پہنچتے پہنچتے میں نے اپنے عزم و ارادے کو اتنا مضبوط کر لیا ہوں کہ اب میری توجہ گناہوں کی طرف نہیں جا رہی ہے یہ کم جا رہی ہے اب مجھے ماہ رمضان میں نیکیوں کی طرف توجہ کو بڑھانا ہے ایک جگہ میں نے کنٹرول پورا کر لیا ہوں اب مجھے اس طرف آگے بڑھنا ہے ماہ شابان اس لیے کہ ماہ شابان میں عزم و ارادے کو ہم لوگ مضبوط کریں